اسلام علیکم دوستو کیسے ہم سب ٹھیک ہیں امید کہتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو ویوز میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں ویوز بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے تین بڑی خوش خبریاں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں بلکہ یہ وہ اپ ڈیٹس بھی ہیں جن کا کافی لوگوں کو کئی دنوں سے انتظار تھا تو ابھی اسی ویڈیو میں آپ کو سب کچھ کلیر کر کے بتائیں گے واضح طور پر آپ کو بتایا جائے گا کہ بچوں کے پیسے کب آ رہے ہیں اور بینظیر کفال پروگرام کی جو اکتوبر تا دسمبر کے قسط ہے وہ کب تک آپ کو ملے گی اور ہاں 18 زورپے کی ڈبل قسط کب آ رہی ہے اور اسی حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے ایسے افراد جو پہلے سے کفال پروگرام کا حصہ ہیں مطلب ریگولر بینیفیشریز ہیں پھر بھی انہیں جولائی تا ستمبر کی والی حالیہ قسط نہیں ملی تو ان کو کب تک اس قسط کے پیسے ملیں گے آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں ویڈیو میں تفصیل کی جانب پڑھنے سے پہلے اس آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سیلیکٹ کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں مختلف امتازی پروگرام کے متعلق اہم اور تعدادرین معلومات آپ کو ہر وقت ملتی رہیں ویورز آپ جانتے ہیں کہ بینظیر کفال پروگرام کے ریگولر بینیفیشریز کے لیے چولائی تا ستمبر کی قسط جاری کر دی گئی تھی لیکن ابھی تک کافی سارے بینیفیشریز کے اکاؤنٹس میں نو ہزار روپے کی حالیہ قسط نہیں پہنچی حالانہ کہ اس سے پہلے وہ اپنی نو ہزار روپے کے قسطیں وحصول کر چکے ہیں تو ایسے افراد کی اکاؤنٹس میں کب تک یہ حالیہ قسط کے پیسے آئیں گے اسی حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے حکومت کی جانب سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام یعنی کفالت پروگرام کی پالیسی میں بتایا گیا ہے کہ ایسے ریگولر بینیفیشریز وہ ان کے اکاؤنٹس میں نہیں آئی تو انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کو اگلے آنے والی جو کفالت پروگرام کی قسط ہوگی اس کے ساتھ دو قسطیں فرام کر دی جائیں گے مطلب ان کو جولائی تستمبر کی قسط موجود دونوں کو ملا کر دے دی جائیں گے اور آپ کو اکاسی قطر ویب پورٹل پر بھی ابھی تک اہل بتایا جا رہا ہے تو پھر آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اکتوبر تا دسمبر والی قسط اگلی قسط کے ساتھ آپ کو نو ہزار روپے کی دو قسطیں یعنی اٹھارہ ہزار روپے کی ملیں گے اور یہ ڈبل قسط ان لوگوں کے لیے بھی ہو سکتی ہیں جو جولائی تا دسمبر کے قسط آنے سے پہلے کفالت پروگرام کا حصہ بن چکے تھے اور ابھی تک انہیں پہلی قسط بھی نہیں ملی ان کو بھی قطبت دسمبر کے قسط کے ساتھ نو ہزار روپے کی قسط دو قسطیں یعنی اٹھارہ ہزار روپے فرام کیے جائیں گے لیکن اس سے پہلے ایسے تمام افراد جنہوں نے اپنا ڈائنمک سروے جنوری یا فروری دوہزار تیس سے پہلے کروا لیا تھا ابھی ابھی اندراج ہوا ہے تو ان لوگوں کو بھی آٹھ ہزار پانچ سو روپے کی پہلی قسط فرام کی جائی ہے برحال یہ بھی بہت بڑی خوشکبری ہے کہ خصوصا ان لوگوں کے لیے جی پیمنٹ نہ آنے کی وجہ سے بریشانی تھی تو آپ کی پریشانی ختم ہو چکی ہوگی اب بات کر لیتے ہیں بچوں کی تعلیمی وزارتی قسط کے حوالے سے یقین ان آپ لوگوں کو بہت پہلے بھی ہم بتا رہے تھے کہ کفال پروگرام کی قسط کے ساتھ پہلے تو آپ کی بچوں کو بچوں کے پیسے مل جاتے تھے لیکن اب آپ کو کفال پروگرام کی قسط کے ساتھ ساتھ تعلیمی وزائف کی قسط ایک ساتھ نہیں ملے گی جولائی دستمبر کی قسط بھی ابھی اسی طرح فرام کی گئی ہے اور آپ کو کفال پروگرام کی قسط کے ساتھ پیسے نہیں ملے تو بچوں کے پیسے نہیں ملے تو اس حوالے سے بھی بینظر انکم سپورٹ پروگرام کے افیشل ایکٹس آکاؤنٹس پر پوسٹ کی گئی ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ جن بچوں کے پیسے ابھی تک نہیں آئے ان کو انشاءاللہ یکم جنوری میں حاضری کی تصدیق کے بعد یہ دونوں قسطیں فرام کر دی جائیں گی یہ نوٹیفکیشن یا یہ پوسٹ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں تو آپ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے یقین تمام لوگوں کو اس حوالے سے بریشان تھے کہ بچوں کے پیسے نہیں آئیں گے اور اب آپ کو انشاءاللہ یقین آ چکا ہوگا کہ اب بھی بات کر لیتی ہیں کہ کفال پروگرام کی آنے والی نئی قسط کے حوالے سے یقین آپ نے یہ خبر سنی تو ہوگی کہ الیکشن کی وجہ سے دو ماہ پہلے اس قسط کو جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ قسط 25 سے لے کر 30 اکتوبر کے درمیان تمام بینیفیشریز کے اکاؤنٹس میں پہنچ جائے گی تو اسی حوالے سے بھی ہم بھی تحقیقات کر رہے ہیں اور ابھی تک ہمیں کسی بھی حکومتی ذرائع سے یہ خبر نہیں ملی کہ کل یا پرسن یا 30 اکتوبر سے پہلی یہ قسط جاری کی جائے گی تو اسی حوالے سے آپ ابھی سکون کریں جو ہی نئی اپ ڈیٹ آتی ہے آپ کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے اور جو لوگ ایٹیم کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں بار بار یہی پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کفالت پروگرام کی قسط ایٹیم سے کب ملے گی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی تک ایٹیم کا بالکل اسی طرح مسئلہ چل رہا ہے ابھی تک حل ہونے کی کوئی چانسز موجود نہیں ہیں ویسے تو مختلف ذرائع سے یہ خبریں مل رہی ہیں کہ انشاءاللہ جو اکتوبر تا دسمبر کی اگلی قسط آئے گی اس کے ساتھ ایٹیم کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور آپ کو وہ قسطیں ایٹیم سے بھی ملیں گی اور کافی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی انواز شریف آ چکا ہے اور اب نہیں سکیمیں بھی آئیں گی یا آ چکی ہیں تو ہمیں بتائیں تو اسی حوالے سے آپ کو کلیر کرتے چلیں کہ میں انواز شریف یقیناً واپس پاکستان تو پہنچ چکے ہیں لیکن ان کے بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے لئے کوئی متعادی پروگرام چلائیں وہ ابھی تک خود بھی مشکلات میں ہیں اور کافی سارے مشکلات ان کو گھیرے ہوئے ہیں تو آپ اس حوالے سے امن میں رہیں ابھی تک نواز شریف کی جانب سے کوئی نئی سکیم کا آگاز نہیں کیا گیا اور جب ان کا اقتدار آئے گا پھر وہ اس طرح کی سکیمیں چلائیں گے ابھی تک آپ کو جہاں کہیں اسی حوالے سے خبریں مل رہی ہیں تو وہ چھوٹی ہیں اور مزید انشاءاللہ نئی اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں گی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ